بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹک ٹاک آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی توڑا ڈیفرنٹ سٹائل میں مٹر پلاو کی ریسپی ہے یہ بڑا ہی ٹیسٹی بنے گا اور آپ نے ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے کیونکہ اس میں میں کوئی خاص انگریڈیڈ نیوز کروں گی جو پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا اگر نہ ہی آپ نے ایسی ویڈیو پہلے دیکھی ہوگی تو ویڈیو کو لازمی دیکھیں کوئی پارٹ اس کا سکپ نہ کریں تو یہاں پچی سب سے پہلے میں نے ایک کا پوائل لیا ہے اور اس میں ایک پیاز ایڈ کریں گے سب سے پہلے اس کی مین بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس کا جانا کلر وہ زیادہ براؤن نہیں کرنا کیونکہ چاولوں میں ہم نے کلر زیادہ نہیں کرنا یہ دیکھیں لائٹ سا گولڈن براؤن کلر کیا اور اس میں میں نے گرم مسالہ ایڈ کر دیا اس کے بعد میں میں اس میں ایڈ کروں گی وان ٹی سپون ادرک لسن کا پیسٹ تو اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے کوئی اس میں ہم ٹوماتر کا یوز نہیں کریں گے زیادہ مسالوں کا یوز نہیں کریں گے اور پھر بھی یہ بہت ہی مزے کا بنے گا یہ میں نے پانچ سے چیک گرین سبز ملچیں لی تھی جن کو کاٹ لیا اور ساتھ ہی میں نے آدھا کلو مٹر کے دانی لی ان کو ہم اچھی طرح سے تیز آنچ پر فرائی کریں گے تاکہ مٹر جائے نا وہ اچھی سے فرائی ہو جائیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اب میں اس میں ایڈ کروں گی وان ٹی سپون دنیا پوڈر اس کا ذائقہ اور خوشبو جو ہے نا بہت اچھی آتی ہے آپ نے لازمی ایڈ کرنے ہیں ساتھ ہی میں نے نمک بھی ایڈ کر دیا تھا مٹر یہاں پر فرائی ہو چکے ہیں اور اب اس میں پانی ایڈ کر دوں گی پانی کو ہم اب تیز آنچ پر بائل آنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ مٹروں کا گرین کلر جائے نا وہ چاولوں میں ایڈ ہو جائے تو یہاں پر جی میں اس میں رائس ایڈ کر رہی ہوں اگر یہ گلاس آپ کے چاول ہیں تو آپ نے اس میں دو گلاس پانی ایڈ کرنا ہے اسی طرح میرے آدھا کلو رائس تھے تو میں نے اسی ساب سے پانی ایڈ کیا ہے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی بلیک پیپر کالی میرچ وان ٹی سپون اس کا بھی فلیور اس میں بہت اچھا آتا ہے اور ایک چیز اور اس میں ایڈ کریں گے وہ میں آپ سے ویڈیو میں آگے چل کے شیئر کرتی ہوں تو یہاں پر جی ماشاءاللہ سے چاولوں کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سبز دنیا ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی تین سابت سبز میرچیں اور تھوڑا سبری کٹا ہوا ادھرک اب ہم اس میں لاسٹ اور سب سے مین انگریڈینٹ یوز کریں گے یعنی میں اس میں ایڈ کروں گی دیسی گی ٹو ٹی سپون میں میں دیسی گی ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس دیسی گی نہیں ہے تو آپ مکھن کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا لے سکتے ہیں گھر کا بنا ہوا لے لیں یا بزار والا لے لیں وہ کوئی بات اور اس کو لگائیں گے جی پندرہ منٹ کے لیے دام پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے دام آ چکا ہے چاولوں کو اور اتنی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے چاولوں کی دیسی گی کے اندر سے خوشبو اور بہت ہی مزے کا فریور اچھا پلاو جو ہے وہ آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا یقین مانے آپ روز بنائیں گے تو ریسیپی لازمی ٹرائی کیجئے گا اور فیڈ بیک اپنا ضرور دیجئے گا کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یہی آپ کا پیار ہوتا ہے اور ہمارے لیے انعام ہوتا ہے ساتھ ہی میرے چینل کو سبکرائب ضرور کر دیں لازمی کریں کیونکہ اسی سے جو اعلیٰ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو میری ملتی رہے گی پھر ملیں گے اس طرح کی ایک اچھے ویڈیو کے ساتھ سکھ تک کے لیے اللہ نکے بان